اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سردیوں کی صغات ہر گھر میں پسند کی جانے والی گاجر کی ہلوے کی ریسپی جو کہ بہت مزیدار اور جلد بننے والی ریسپی ہے آئیے چلتے ہیں پسند کریں اس ریسپی کو لیٹس ٹارٹ یہاں پر میں نے تقریباً 2 کلو گاجر لی ہے انتکاو میں نے اچھ طریقے سے باش کرنے کے بعد اس کا پیال سپریٹ کر لیا ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو چوب کر لیا ہے چوب کرنے کے بعد ہاں پر ہماری تمام گاجریں جوہیں بکل اچھے طریقے سے قدول شوڑ چکی ہیں اس کو میں نے اس طریقے سے ایک گولے برطن میں تمام 2 کلو گاجروں کو میں نے ڈال لیا ہے گاچروں کو سب سے پہلے ہیڈ ڈالنے کی وجہ یہ ہے تاکہ تو گاچروں کا پانی ہی ہوتا ہے اپنا اور اس کا ڈرائے کر لیں پہلے اچھے طریقے سے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ٹائم ہوگا وہ کافی ٹائم بچ جائے گا ہمارا پھر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں اور اگر آپ میری ریسپیز کو ٹائم کرتے ہیں تو پلیز فیڈ بیک لاس میں دیا کریں یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو گاچریں تھیں وہ کافی حد تک ان کا پانی خوش ہو چکا ہے اور اس کو آپ نے دو سے تیم منٹ تک جسٹ کرنا ہے اس کا پانے ٹائم تاکہ جو ہماری گاچریں ہیں وہ کھڑی کھڑی رہے ہیں یہاں پر میں نے فل فیٹ لے لیا ہے فریش ملک جو ہے دیڑھ لیٹر اور اس کو میں اس طریقے سے گاچروں میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو گاچروں میں ایٹ کرنے کے بعد ہم لو میڈیم فلیم کی بجائے آج اس کو ہم فل فلیم پہ جو ہے بنائیں گے یہ اس کو اب ہم سکیچولا کے مدد سے دودھ کو جو ہے گاچروں میں مکس کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کو جو ہے ہائی فلیم پہ ہم بنائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے دودھ جو ہے مکس ہو چکا ہے گاچروں کے ساتھ اور اس کو اب ہم پکنے کے لئے رکھیں گے قریبا اب ہم اس کو جو ہے بیس سے پچیس منٹ تک ہائی فلم پر پکائیں گے تاکہ جو دودھ ہے ہمارا اچھے طریقے سے جو ہے خوشک ہو جائے گاجروں میں ساتھ میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون لائچی پاورڈر لیا ہے جس کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہمیں مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اس سے خوشبو بہت زبردست آئے گی اور یہاں پر سودیا میں جو ہے گاجریں اورنجوریں سے کلر کی ملتی ہیں تو میں نے اس میں جو ہے ریڈ ٹی شک سا کلر دینے کے لئے اس کو میں نے تھوڑا سا ریڈ کلر پینچ آف ریڈ کلر ڈالا ہے اس میں اور اس کو بھی مکس کر دوں گی تاکہ ہمارے ہلوے کا کلر سا بردست آئے میں نے یہ بلکل تھوڑا سا کلر ڈالا ہے تاکہ اس کو بھونائی ہونے کے بعد اور چینگی ڈالنے کے بعد بھی اس کا کلر آئے گا تو اس لئے ہی آپ نے تھوڑا ہی کلر ڈالنا ہے اس میں کلر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیا ہے سپیچولا کی مدد سے اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ گیا اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے ون کپ جو ہے میں نے چینی ایڈ کر دی آپ اپنی گاجروں کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ گاجر میٹھی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے چینی کی قوانٹیٹی جو ہے کم ڈالتی ہے تو آپ اپنی گاجروں کے حساب سے اس کو چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اور اب ہم چینی کو اچھے طریقے سے گاجروں کے ساتھ مکس کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کو اب ہم اس کا پانی جو ہے چینی کا خوشکونے تک جو ہے ہم اس کو بھونیں گے یہاں پر اب جو ہے چینی جو ہے بلکل اچھے طریقے سے آل ہو چکی ہے اور اس کا کوئی شیرہ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے گاجروں کا اور اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کب دیسی گی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ملٹڈ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو آپ کی مرسی ہے مگر میں نے یہاں پر دیسی گی یوز کر سکتے ہیں اور آپ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اس سے جو ہے حلوے کی جو شان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو بھی اب ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اور یہاں کی جو بھی آپ نے ڈالنا ہے اس کو ڈال کر دیں گے بھونائی کے دوران ہی اس طریقے سے میں کچھ بادام کٹے ہوئے کچھ بستہ کٹے ہوئے اس طریقے سے میں اس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کو بھی اب ہم ڈال کر اچھے طریقے سے بھون لیں گے دیکھیں کتنا زبردست کتنا مزیدار اور کتنا یمی لگ رہا ہے ہمارا گاجر کا حلوہ ابھی بھونائی ہوگی تو اور بھی زبردست لگے گا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست ہمارا گاجر کا حلوہ بھون چکا ہے اور کتنا زبردست کلر آ گیا ہے اور یہاں پر میں کچھ گھر کا جو ہے بنا ہوا کھویا اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ کے قریب جو تقریباً ہے یہ کھویا تو اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا کم ٹائم میں کتنا شاندار اور کتنا مزیددار ہمارا جو ہے گاجر کا حلوہ بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور نٹس کے ساتھ اس کی اور بھی زیادہ مزید سائیت اور خوبصورتی رہا پڑھ گئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیٹ بے کلاس میں دیا کریں اگر آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اتنا زبردست لگ رہا تھا جتنا آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کو یہ آج کی میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لایکھ سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ آرانے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے شکریہ